بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے یا کچھ بڑا ہو چکا ہے کیا دائش کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے کیا دائش کے سرگناب بکر البغدادی مارا جا چکا ہے یا پھر اس کا خاتمہ تیہ ہو چکا ہے دائش کے سرگناب بکر البغدادی آج کر ڈانلڈ ٹرمپ کے نشانے پر ہیں دراصل امریکن صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کچھ ہی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ یہ تھا کہ سمتھنگ ویری بگ ہیز جسٹ ہیپنڈ یعنی کہ ابھی ابھی کچھ بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے پوری دنیا کی نظریں اس ٹویٹ کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ پر ٹک چکی ہیں کہ کیا وہ بہت بڑا اعلان کر چکے ہیں یا کوئی بڑا آپریشن کرنے والے ہیں ناظرین ڈانلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے مائنی اور اس کا محفوم نکالنا قبل از وقت ہوگا لیکن دیفنس اوفیشز کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے سیریا میں اور دائش کو اپنے اس تو نبوت کر کے ہی چھوڑیں گے ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ ڈیل ہوئی تھی کہ دائش اور دائش کے سربرا بکر البغدادی کو مار ڈالنا چاہیے حالانکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق دائش کے سرگنا بکر البغدادی کو امریکہ نشانہ بنانے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن بھی لانچ کر چکا ہے ناظرین آگاہ کرتے چلیں کہ سیریا میں پہلے ترکی نے کردوں کو نشانہ بنایا پھر اچانک کردوں نے امریکہ کو انوال کر کے ترکی سے سالسی اختیار کی اس کے بعد ترکی کرد اور امریکہ نے سیریا میں ایک آپریشن لانچ کیا اس کا مطلب ہے کہ دائش اب ہمیشہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بکر البغدادی پہلے ہی مارا چاہ چکا ہے ابھی تک امریکن صدر ڈانلڈ رمپ نے کسی قسم کی کوئی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں دی اس حوالے سے ان کا یہی ٹویٹ آیا ہے کہ بہت بڑا واقعہ پیش ہو چکا ہے ناظرین کیا امریکن اور ترک فوج آپس میں لڑی ہے یا کردوں کو لے کر امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدگی بھی چل رہی ہے لیکن امریکہ نے تیب اردگان کے پاؤں پکڑ کر سالسی کرنے کی درخواست کی جو کہ تیب اردگان صاحب مان بھی گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اس سالسی کے حوالے سے تیب اردگان نے بھی کچھ شرائط رکھی ہیں تیب اردگان کا کہنا ہے کہ سیف زون پر اگر امریکہ ہوتے ہوئے یا امریکہ کے جانے کے بعد کردوں نے سیف زون کو نشانہ بنایا تو نہ کرد رہیں گے اور نہ ہی امریکن فوج رہے گی دراصل ترکی سیریا کے بارڈر کے ساتھ ایک سیف زون بنانا چاہتا ہے اور ترکی چاہتا ہے کہ اس سیف زون میں سب شامی پناہ غزی رہیں اور ان کی حفاظت ترکی کی فوج کرے اگر اس سیف زون کو امریکہ یا کردوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ان کا تماشا پھر پوری دنیا دیکھے گی بہرحال ناظرین ڈیفنس ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ کرد اور ترکی کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اب یہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اب جو آپریشن لانچ کیا گیا وہ سیریا میں اس میں دائش کا خاتمہ ناظرین اس پوری ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ